بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زواج متحرات کے گھر میں عزرات صحابہ کرام توفے بیجا کرتے تھے اس لیے جب باری عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہوتی تو توفے قصد کے ساتھ آتے اس پر ازواج نے اب یہ شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں جب عائشہ کے بستر پر رہتا ہوں تو جبریل بھی وہی تب ہی لے کر آتے تو ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ جی ہے کہ زکاة صدقے قلابہ آپ نے ان کے ساتھ مالی معاونت کرنی ہے سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی وقت میں تعاون کیا کرتے تھے اور خود جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آپ نیل بیعت کا اسی طریقے سے جو حکومت کا ذاتی کرو بار ہوتا تھا اس میں سے خیال کیا کرتے تھے ملکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد امام ابن شبیس کو اپنی تاریخ میں صحیح سنت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ درحمان ابن عاف کا گزر ہوا ازواج متحرات بیعت المال کے پاس تھی پوچھا خیر ہو یہ کس لی یہاں پر آئی ہے تو ان سے کہا گیا کہ جناب ازواج متحرات جو ہیں ان کے پاس جو کچھ بیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مات رکنا فہوا صدقہ ہم جو کچھ بھی پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں اس سارے کے سارا صدقہ ہوتا ہے تو وہ صدقہ تھے جس کو بیعت المال میں جمع کرانے آئے تھی اور خود رحمت صلی اللہ علیہ السلام کی سیئل بخاری میں روایت موجود ہے اللہم جل رزقہ آل محمد قوت اے اللہ میری آرکو اتنا رزق دینا جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے کہا وہ جو کسی اللہ کے ربی چھوڑ کر گیا وہ صدقہ تھا اسے بیعت المال میں جمع کرانی ہے کہا کہیں بھییں گے کیسے کہا گیا کہ ان کے والدین ہیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب وہ وقر و مر کی دیویٹیاں ہیں ان کا تماملہ یہاں سے چلے گا لیکن باقی جو آپ نے ادھر ادھر سے کی ہیں ان کیا کیا بنیں گا آپ گرمیں گے بڑے پریشان ہو کہ یہ کیا کھائے پینگی آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ میرا جو کچھ ہے سب کچھ بیش کر ان کو توفتہ دیتا ہوں اور حضرت بلال جو کہ بینوئی تھے عبد الرحمان بن عوف کے جب ان کی بہین بڑی ہوئی تو انہوں نے حضرت بلال کے ساتھ ان کا نکاح کرنا پسند فرمایا تھا تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے سارے کے سارے تھیلیاں باندھ کر دیں فرمایا جاؤ یہ آل محمد کے گھر میں دے کرو وہ کمران کی ذمہ داری ہے وہ ان کی مدد کرے وہ کمران نہیں تو صاحب استاد رہایہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جہنم سے انشاءاللہ خلاصی میں دیا اور ہم جنت میں جائیں گے ان کام پر حق جناب یہ ہم سب نے کرنا ہے اگر صاحب حکومت کرے تو فبیا جیسا کہ حضرت حسن کو امیر معاویہ توفی طاہف دیا کرتے تھے اگر ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہیں کہ صدقہ زکاة خیرات یہ نہیں بلکہ پاک صاحب مال جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں ایسا ہی آل بیعت کو بھی کھلانے جائیں آل و رسول جوال جل سید کے لاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ